اسلام علیکم فرنڈز تو فرنڈز آج میں گیا تھا جمعہ بزار اور وہاں پر مجھے کچھ کام کی چیزیں نظر آ رہی تھی تو میں نے کچھ چیزیں وہاں سے خرید لی ہے تو یہ میں نے سپیکرز خرید ہیں اور یہ دو جوڑی خریدی ہیں میں نے وہاں سے اور مجھے ایک جوڑی پڑی ہے دو سو روپے کی یعنی کہ دونوں جوڑی سپیکرز کی مجھے چار سو روپے کی پڑی ہے تو یہ میں نے ملٹی میٹر سے چیک کر رہے ہیں یہ ویلیو تو شو قرار ہے یعنی کہ ٹھیک ہیں سپیکرز تو اس کو ہم آگے اس کو چیک بھی کریں گے ایمپلی فائر لگا کر اور اس میں ایک سپلائی لگا کر بارہ والٹ کی اور یہ مجھے یہ آئل ملا ہے رسٹ یعنی کہ جو رسٹ کو ہٹانے کے کام آتا ہے اور آئلنگ وغیرہ بھی کہیں سے ہمیں صفائی وغیرہ کرنی ہو تو اس کے کام آتا ہے اور یہ فل ہے تقریبا اور یہ مجھے سو روپے کا ملا ہے وہاں سے اور جو اس کی قیمت ہے مارکٹ میں وہ تقریبا ساڑھے پانسو سے چھ سو روپے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے اس پہ جالی پر تھوڑا سا لگایا ہے اور یہ اس کا رسٹ ہٹنے لگیا ہے اور اس کے علاوہ مجھے یہ ایک چارجر ملا ہے جو کہ کافی بھاری ہو رہا ہے تو یہ اوریجنل تو نہیں ہوگا یہ کوپی ہوگا اور یہ ایپل کا چارجر ہے سی ٹائپ اس میں سے آؤٹ ہوگی اور اس کے علاوہ یہ میرے کو دو LED لائٹ ملی ہے جو کہ سو سو روپے کے حساب سے یہ میں نے دونوں لے لی ہے تو اس کو بھی ہم چیک کریں گے کہ یہ ہماری ٹھیک ہے یا خراب ہے تو سب سے بہلے ہم چارجر چیک کرتے ہیں کہ ہمارا یہ چارجر ٹھیک ہے یا خراب ہے تو یہ میں اس کو سیریس میں لگا رہا ہوں یہ آپ بلب دیکھ سکتے ہیں جو سیڈ میں بلب لگا ہوا ہے یہ سیریس کی سیریس کے لئے میں نے لگا ہوا ہے تو اگر کوئی شارٹ وغیرہ ہوگا یہ چارجر تو یہ ہمارا بلب لو جائے گا تو اس میں میں نے میرے پاس ایک کیبل پڑی تھی اب یہ پتہ نہیں خراب یا ٹھیک ہے کیونکہ یہ پرانی کیبل پڑی تھی اس میں میں نے لگا تو دیا میں چیک کر لیتا ہوں کہ یہ ایئرپورٹ سے اس کو لگا کر چیک کرتے ہیں کہ یہ چارج ہو رہے یا نہیں ہو رہے تو یہ ایئرپورٹ کی لائٹ نہیں چل رہی یعنی کہ ایئرپورٹ ہمارے چارج نہیں ہو رہے تو یا تو یہ کیبل خراب ہے یا ہمارا چارجر خراب ہے تو سب سے پہلے میں اس کیبل کو کٹ لوں گا بیچ میں سے اور اس کے والٹیج چیک کریں گے ملٹی میٹر سے کہ اس میں والٹیج ہمیں مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے تو میں نے اس کو کٹ دیئے اور اس کو تھوڑی سی اس کی بیئر کو چھیل لیتا ہے تو وائرز کو چھیلنے کے بعد ہم اس میں والٹیج چیک کریں گے کہ ہمیں کچھ والٹیج مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے 5 والٹ ہمیں ملنے چاہیے ہیں یہاں پر تو ابھی سے فیلارہ میں کوئی والٹیج نہیں مل رہے تو ہم اس چارجر کو کھولنے کی کوشش کریں گے اس کو کھولنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے چارجر کو کیونکہ یہ بہت ٹائٹ پیک ہوئے بھی ہوتے ہیں لیکن کوشش کریں گے تو کھولی جایا گیا اور تھوڑا احتیاط سے کھولیں گے آپ اسکروڈرائیور سے کھول رہے ہیں کیونکہ اسکروڈرائیور ہمارے ہاتھ میں بھی سلپ ہو کے لگ سکتا ہے ایک دو دفعہ میرے لگ چکا ہے پہلے چارجر کھولتے ہوئے تو یہ تھوڑی سی کوشش کریں گے اور یہ چارجر ہمارا کھول چکا ہے اور اس کا پورا کور ہٹا لیں گے تو یہ ٹیسٹر اندر گھس گیا کھولتے کھولتے ہو رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیپسٹر اس کا بلکل موڑ گیا ہے تو اس کا جو بورڈ ہے وہ بھینڈ نکالیں گے اور چیک کریں گے اس کو پاور دے کر دو سو بیس کہ اس بھی یہ والٹیج آؤٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو کنڈیشن وائز تو یہ بلکل مجھے فریش لگ رہا ہے کہیں سے کوئی کمپوننٹ بغیرہ جلاوا نہیں ہے بلکل ٹھیک لگ رہا مجھے تو اس میں ہم دیتے ہیں دو سو بیس سیریز سے میں نے اس کو دو سو بیس دے دیا ہے اور یہ آؤٹ پوٹ پر ہمیں فائف والٹ دے رہا ہے یعنی کہ چارجر ہمارا بلکل ہوک ہے وہ ہماری کیبل خرابتی اس ویسے ہمارا جو ائرپورٹ سے وہ چارج نہیں ہو رہے تھے تو یہ چارجر ہم یوز کر سکتے ہیں اور یہ فاسٹ چارجر ہے تو اس کے بعد ہم آیاتے ہیں ایل ایڈی لائٹ پر جو یہ ایل ایڈی لائٹ ہے اس کو چیک کریں گے اور اس کو بھی میں نے سیریز پر لگاؤں گا اس کو ایل ایڈی لائٹ کو تو اس ایل ایڈی لائٹ کی جو نیو کی پرائس ہے وہ تقریباً نو سو روپ ہے اور جو اس کے اندر کی ایل ایڈی لائٹ کی جو اسٹریپ ہے وہ ہنڈرٹ روپیز کی ہمیں مارکٹ میں مل جاتی ہے تو یہ میں نے اس کو اس کا والٹج چیک کر رہا ہوں دو سو تقریباً چونسٹ اس کے والٹج آ رہے ہیں یعنی کہ اس کا ڈرائیور بلکل لوکے ہیں تو یہ بیچ میں سے چار ایل ایڈیز مجھے خراب لگ رہی تھی تو یہ میں نے اس کو شورٹ کر رہا تو یہ ہماری ایل ایڈی چلنے لگ گئی تو ہم ان چاروں ایل ایڈی کو شورٹ بھی کر سکتے ہیں اور یا تو ہم ان کو ریپلیس بھی کر سکتے ہیں تو میں ریپلیس ہی کر دوں گا اس کو بعد میں ابھی فیلال میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا اگر آپ کی ایل ایڈیز زیادہ خراب ہوں اس میں سے یعنی کہ بیچ بیچ میں سے گیپ گیپ سے زیادہ خراب ہو تو آپ اس کی سٹریپ جو ایل ایڈی سٹریپ ہے وہ چینج کر دیں آپ کو مارکٹ سے ہنڈرڈ روپیس کی یہ سٹریپ مل جاتی ہے پوری جو کہ اٹھائیس وارٹ کی ہوتی ہے تو یہ دوسری ایل ایڈی لائٹ ہے اس کا بھی کچھ بلپس خراب ہیں تو یہ میں نے شوڑ کر رہا ہے تو یہ بھی ایل ایڈی لائٹ ہماری چلنے لگ گئی تو اس والی ایل ایڈی لائٹ کی میں پوری سٹریپ بھی چینج کروں گا ابھی فیلال میں ایک ایل ایڈی شوڑ کر رہا ہوں اس کی تو مارکٹ جب میں جاؤں گا تو اس کی ایل ایڈی سٹریپ لے کر آ جاؤں گا اور وہ میں ریپلیس کر دوں گا پوری سٹریپ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دوبارہ جیسے شوڑ کر رہا تو ہماری ایل ایڈی سٹری اڑ گئی کیونکہ والٹیج زیادہ جا رہا ہے دوسری ایڈی کے پاس جس کی وجہ سے ایل ایڈی ہماری خراب ہو رہی ہیں تو پھر ایڈی ویڈیو آج کی یہی تک تھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ